اسلام علیکم ناظرین تاورس یعنی برسوز سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے سال دوہزار بائیس کا آخری مہینہ کیسا مہینہ ثابت ہوگا؟ آپ کا رولنگ پینٹ زہرہ اس مہینے آپ کے لیے کیسی خوشکبریاں لے کر آ سکتا ہے؟ قسمت کے معاملات ہوں یا نوکری کے مسئلے مسائل توران کام رنجشیں ہوں یا تعلیمی معاملات آپ کے لیے پلینٹس کیسے حالات پیلا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے اپنے ضروری اور امپورٹنٹ کاموں میں کامیابیوں کے کتنے مواقع ہوں گے اور زندگی کے کن معاملات میں آپ کو احتیاط کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے اگر آپ کا زوردیک سائن ٹاورس ہے تو اپنی منتلی ہروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے معزز خواتینوں حضرات ٹاورس یعنی برسور سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لیے نسمبر دوہزار بائیس ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا کہ جس میں آپ کسی ایسے راستے کی طرف نہیں جائیں گے جو آپ کا نہیں ہے آپ ذاتی طور پر اس مہینے میں مکمل طور پر محتاط ہو کر رہیں گے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی گلتیوں سے کافی کچھ سیکھا ہے آپ کسی کام یا معاملے میں بار بار غورو فکر کر سکتے ہیں پہلے پندرہ دنوں میں آپ کے اردگرد ماحول تھوڑا اداس ہو سکتا ہے البتہ پندرہ دنوں کے بعد تیسرے ہفتے میں آپ کا حوصلہ کافی بلند ہو جائے گا مہینے کے آخری عشرے میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے اور آپ کی زندہ دلی بڑھے گی تیرہ دسمبر کے آس پاس کے دنوں میں کاروباری خواتینوں حضرات کے لیے سفر کے امکانات روشن ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی نیا پراجیکٹ یا منصوبہ سامنے آ سکتا ہے قیلات میں کمی واقع ہوگی اور کسی سور فرد کے لیے یہ مہینہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا مہینہ ثابت ہوگا محبت کی زندگی کے حوالے سے آپ کو تصادم سے بچنے کی ضرورت ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی محبت کی زندگی میں کوئی مخالف ماحول عام طور پر آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا البتہ اس مہینے آپ کی توجہ اپنے محبوب کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں محبت میں آپ کے دل کے قریب رہے گی ایسے ٹورینز خواتینوں حضرات جو سنگل ہیں سال دو ہزار بائیس کے اختتام کسی نئی محبت کے لیے سازگار نہیں ہوگا آپ کی ترضیحات میں بدلاؤ پیدا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی موجودہ محبت پر ہی توجہ مرکوز رکھنے چاہیے کیونکہ پلینرز کسی نئے رشتے کے اشتراک میں آپ کو مدد فرام نہیں کریں گے روپے پیسے اور کریئر کے معاملات کے حوالے سے آپ کو اچھی تجاویز ملے گی کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے اچھا ہے آپ کو بہترین راستوں اور فائدہ مند راہوں کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے ایسے ٹورینز خواتینوں حضرات جو کسی ایسی صورتحال کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو طویل عرصے سے تبدیل نہیں ہو رہی تو کسی محسنے کو مان لینا آپ کو فائدہ دے گا آپ کو چاہیے کہ خود کو تبدیلی سے ہم اہنگ کریں ایسا کرنے سے آپ وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ نے طویل عرصے سے امید کی ہوئی ہے روپے پیسے اور مالی لحاظ سے آپ کے لیے دسمبر کا مہینہ زیادہ سازگار مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے آپ اپنے مقاصد کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہوں گے البتہ آپ کو گوھر و فکر کے لیے خود کو وقت دینا چاہیے جلدبازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں اس مہینے مرکری سات دسمبر کو آپ کے ذائچہ کے نویں گھر میں شفٹ ہوگا جو آپ کے سفری معاملات کے حوالے سے خوشکن ثابت ہوگا طویل دورانیہ کے سفر یعنی بیرون ملک سفر یا دور دراز کسی جگہ پر سفر کرنے کے امکانات پیدا ہوں گے مرکری نویں گھر میں زیارات عمرہ اور کسی مذہبی مقام کی جانب سفر کا باعث بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ صاحب اولاد افراد کے لیے اولاد کے سفر کے معاملات سات دسمبر کے بعد سے اچھے ہو جائیں گے مرکری آپ کو دسمبر کے مہینے میں حاضر دماغی اور بھرپور دماغی قوتیں عطا کرے گا آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ اطارت آپ کی شخصیت کو بھرپور دلچسپ بنائے گا اس مہینے آپ فیملی کے ساتھ کہیں سفر کو جا سکتے ہیں البتہ مریخ کی رجعت کے باعث جو کہ آپ کے ذہنی کے دوسرے گھر میں ہو رہی ہے سفر کے دوران احتیاط کو ملحوظے خطر رکھیں روپے پیسے کی حوالے سے مریخ کی رجعت کے سبب کرز خواہوں کی جانب سے کرز کی واپسی کے تقاضے بڑھ سکتے ہیں ایسے سوری خواتینوں حضرات جو کرز وغیرہ لینا چاہتے ہیں آپ کو کرز ملنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے بعض سوریانز خواہتینوں حضرات کے لیے مریخ روپے پیسے کے معاملے میں آپ کی فیاضانہ خوبیوں میں کمی کر سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے لیے درست جگہ بر پیسہ خرچ کرنا آسان نہیں ہوگا دسمبر کے مہینے میں سورج 22 دسمبر تک آپ کے ذائچے کے آٹھویں گھر میں ہی مصبت حالت میں رہے گا آٹھویں گھر جو کہ موت غم پریشانیوں جنسی خواہشات اور روحانی معاملات سے تعلق رکھتا ہے اس گھر میں سورج کا فرق کی حالت میں قیام آپ کے غموں اور فکروں کو دور کرے گا ایسے ٹورگنز افراد جو کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں آپ کی پریشانیہ رفع ہوں گی جنسی خواہشات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا صحت کی حوالے سے دسمبر کا مہینہ آپ کے لیے 22 دسمبر تک انتہائی خوشکن مہینہ ثابت ہوگا بیمار سعور افراد کو بیماریوں میں افاقہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کی دھن دالت اور روپے پیسے کی معاملات میں آپ کو بھرپور فوائد حاصل ہوں گے ایسے سوری خواتینوں حضرات جو روحانی علاج کی غرض سے کسی کی تلاش میں ہیں آپ کی کسی روحانی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے روحانی سفر کرنے کے لیے دسمبر کا مہینہ ایک اچھا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو چیزوں اور واقعات کو کھول کر رکھ دے گا آپ کو اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور دشواریوں کے متعلق علم ہوگا آپ ایسے معاملات کو جان سکتے ہیں جو آپ کی ترقی میں اب تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں سورج آپ کو خود احتسابی کی طرف مدعو کرے گا آپ کے لیے اپنی ذات کی پرحق اپنے آپ کی پہچان اور زمانے کے حالات کو جاننا آسان ہوگا دسمبر برج سور سے تلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے ایک ایسا مہینہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کسی چیز کی حقیقت کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں آٹھویں گھر میں سورج جہاں آپ کو زیادہ فوائد دے گا وہیں چند معاملات میں آپ کو محتاط رہنے کا مشروع بھی دیتا ہے یہ بی بی کرشنے میں لڑائی کا خدشہ بھارتا اور آپ کو دسمبر کی بائیس طریق تک زیادہ رہے گا اس کے لیے اب بعض سور افراد کو اپنی آزادی اور خودمختاری خطرے میں بھی محسوس ہو سکتی ہے البتہ زمین جائدات کی خرید و فروغ نیا گھر خریدنے یا بیچنے اور والدین سے وراثتی زمین جائدات کے حصول میں آپ کو کسیر مالی فوائد حاصل ہوں گے بائیس دسمبر کے بعد سورج مرجندی میں ہوگا جو آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو خوش نصیب بنائے گا لیکن بائیس دسمبر کے بعد آپ کو کوئی بہت بڑا رسک نہیں لینا چاہیے زہرہ جو کہ خوبصورتی حسن اور پیار محبت کے جذبات کے حوالے سے بہت اہم سمجھ جاتا ہے دس دسمبر تک آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں کمزور حالت میں ہوگا اور اس کے اثرات ناقص ہوں گے حفیظ کی حالت میں زورہ شادی بیہا کے معاملات میں اور نکاح منگنی وغیرہ کے لیے نامناسب ہوگا بلکہ شادی بیہا کا پروگرام یا منگنی وغیرہ کا ارادہ دس دسمبر سے پہلے پہلے آپ کے لیے مالی نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے دس دسمبر کو زورہ کا برجدی میں داخلہ مضبوط قوت ارادی رکھنے والے سوری افراد کے لیے چند ایک معاملات میں تھوڑا مصبت ہوگا سوشل امور میں آپ کو عزت یا کوئی عالی مقام حاصل ہو سکتا ہے اور آپ کے سوشل معاملات کے لیے دس دسمبر کے بعد کے دن زیادہ بہتر ثابت ہوں گے زور آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر یعنی کاروبار اور کریئر کے گھر میں دسمبر کا تمام مہینہ گزارے گا زور جو کہ اچھی اور مصبت حالت میں ہے آپ کے لیے کاروباری معاملات میں خساروں کو کم کرنے کا باعث ہوگا کاروباری الجھنے اور مخمت سے حل ہونا شروع ہوں گے آپ کی خواہشات اور امیدوں کو پورا کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اور آپ میں خود اعتمادی بڑھے گی البتہ مریخ اور زور آپ کو ورن کرتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں کسی پر مکمل اعتماد کرنے سے اجتناک کریں آپ کا کوئی خفیہ دشمن جو بہت عرصے سے تاک لگائے بیٹھا ہے آپ کو نقصان دے سکتا ہے اس کے علاوہ زول آپ کو دسمبر میں اپنی فہم و فراست اور اکل و شعور سے کام لینے میں مدد دے گا ایسے سور خواتین و حضرات جو کسی ادارے یا فرم میں ایڈمنسٹریشن کے کاموں سے منسلک ہیں آپ کے لیے ترقی کی راہیں بھی ہموار ہوتی دکھائی دیتی ہیں حضرت سور خواتین و حضرات یہ مہینہ آپ کے لیے ایک مصبت مہینہ ثابت ہوگا اور آپ کو بہت سے مواقع دے گا اس مہینے آپ کو چند ضروری باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں جلدبادی سے فیصلے کرنے سے گریس کریں اور فکر کے لیے وقت نکالیں اور ایسے معاملات جن میں آپ کو رائے درکار ہو صاحب اقل لوگوں سے مشبہ ضرور کریں فطری طور پر آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کو آسائش ہوں اور آرامدہ زندگی کی تمنہ دے گا لیکن کمزور حالت میں زورا انسان میں بددلی بھی پیدا کرتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں آپ کو جن چیزوں میں ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے ان پر خود کو ملول مت کریں بلکہ خدا عزا وجل سے اچھے کی امید رکھیں آپ جو کہ اپنے نکتہ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے پیڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں آپ کو بعض اوقات بہت سخت ناکامیاں ملتی ہیں لیکن اس مہینے میں اگر آپ اپنے روپے پیسے اور کاروباری معاملات میں زور لگائیں گے تو آپ کو کسید مالی منافع حاصل ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور کوئی بھی اپنے مقدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا لہذا ہر طرح کے حالات میں چاہے تنگی ہو یا خوشحالی خدا کا شکر ادا کریں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں